بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء رب کریم کے اسم عظیم سے جو میرا آپ کا سب کا پالنہار ہے درودوں کے ہار میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑ آمیر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے اس سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے ناظرین چودری شاہد رضا کوٹلا جو کہ نو منتحب ایم پی اے ہیں حلکہ پی پی اٹھائیس سے وہ بلاخر رکاوٹوں کے بعد بارسلونہ پہنچ گئے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے اسپین کے سیاختی مرکز بارسلونہ میں ائرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال پاکستانی کمیونٹی نے کیا یہ کیا مناظر تھے کس طرح سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں ایک جمع غفیر تھا جو ٹوٹ پڑا والہانہ انداز میں چودری شاہد رضا کے استقبال کے لیے اور پھر آزم کس انداز میں ان کو ائرپورٹ سے بڑے کافلے کی صورت میں ایک ریلی کی صورت میں شہر کے کس ریسٹوران پر لے جایا گیا اور وہاں کے کیا مناظر تھے خالصتا پنجابی پاکستانی جو ہمارا کلچر ہے اس انداز میں کیسے ڈول کی تھاپ اور بھنگڑوں کے ساتھ اور پھر چودری شاہد رضا پر یورو وار کر کیسے ان کا استقبال کیا گیا اور اس موقع پر جو لوگوں کی جذبات کیا تھے اور لوگوں نے چودری شاہد رضا کا اتنا والحانہ استقبال کیا عمران ہان کے ایک کھلاڑی کی صورت کیا پی ٹی آئی کے جوشیلے ورکرز نے اپنا جو وابستگی تھی اور یہ جو ان کا والحانہ پن تھا یہ عمران ہان کے لیے تھا آئیے آج کی سٹیڈیو میں آپ کے سامنے کچھ مناظر رکھتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج چودری شاہد رضا اپنے یورپ کے دورے پر جس کا آغاز انہوں نے سپین سے کیا ہے اور ناظرین یاد رہے کہ کچھ دن پہلے ان کا یہ شیڈول تھا دورہ وہاں استقبال کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی جلسے کے لیے کال دے دی گئی تھی لیکن پھر اچانک پتا چلا کہ چودری شاہد رضا کو ائرپورٹ پر روک دیا گیا ہے جی ناظرین اس کے بعد کچھ دن کا وقفہ ہوا اور چودری شاہد رضا اب آج اب سے کچھ دیر پہلے بارسلونہ کی ائرپورٹ پر پہنچے ہیں اور ائرپورٹ پر دیکھا گیا یہ آپ ذرا مناظر دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ کیسے ایک بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکرز گجرات کے باسی اور تقریباً بہت سی جماعتوں کے اس میں وہ بغیر کسی وابستگی کیونکہ یورپ کی ایک یہ روایت بھی ہے کہ وہاں جب کسی بھی جماعت سے کوئی قائد جاتا ہے کوئی بڑا جاتا ہے پاکستان سے تو وہاں لوگ ایک روایت ہے مہمانداری کی تو اس میں وہ جماعتوں سے بالاتر ہو کر بھی استقبال کے لیے آتے ہیں لیکن آج چودری شاہد رضا کہ استقبال کا یہ رنگ ڈنگ کچھ جدا ہی ہے آئیے ذرا آپ بھی دیکھیں یہی ہے ڈیرم 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 ڈنگ راستہ کھلا کرے جاؤں راستہ کھلا کرے جاؤں راستہ کھلا کروں راستہ کھلا کروں بندو بھائی دوسری کتھے یہ ہے دوسری کھلا کروں راستہ کھلا کروں راستہ کھلا کروں راستہ کھلا کروں راستہ کھلا کروں ایک بڑی اتداد میں بڑی کافلے کی اتداد میں عوامی ڈسٹرنٹ پر بارسرونہ ایک بڑا کافلہ سمجھود ہے جناسینا آپ نے دیکھا کیسے ایک بڑی تداد ہے ائرپورٹ کی گیلریان جو لاؤنج ہیں وہ سارے اٹے ہوئے ہیں اور پھر جب ائرپورٹ سے نکلے ہیں باہر جوزی شاہد رضا پھر ان کو ایک بڑی شاندار لیموزن جو تھی وہ گاڑی ان کے لیے آراستہ تھی تیار تھی اور اس میں پھر ان کو بٹھا کر ایک کافلے کی صورت بارسلونہ شہر کے مرکز رملہ روال کی جانب لے جایا گیا اور جب وہ پہنچے ہیں جس ریسٹورانٹ میں ان کے عزاس میں ایک زہرانے کا بندوبست تھا بڑی تداد میں جہاں جتنے لوگ ان کو استقبال کے لیے گئے تھے ان سب کے عزاس میں زہرانہ تھا تو یہاں کے مناظر ذرا دیکھئے کہ کس طرح سے ڈول کی تھاپ ہے اور منچلوں کے بھنگڑے ہیں اور پھر کیسے چودری شاہد رضا کے چاہنے والوں نے ان پہ نوٹ جو ہیں کرنسی یعنی یورو ہی تھا ظاہر وہ کیسے واری موسیقی 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 جی ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مناظر ہیں کہ چودری شاہد رضا جو پہلی بار ایم پی بننے کے بعد بیرون ملک دورے پر بارسلونا پہنچے ہیں اور ایک بڑا انہوں نے مشکل مرخلہ جو تھا الیکشن میں اترنے کا پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کا اس طرح کے حالات میں بڑا ہی مشکل فیصلہ تھا لیکن چودری شاہد رضا ڈٹ گئے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن لڑا اور مدد مقابل ان کے اپنے بھائی کاف لیگ کی جانب سے چودری نائم رضا تھے نون لیگ کی جانب سے چودری شبیر احمد تھے بڑا مشکل اور کٹھن مقابلہ تھا لیکن بلاخر چودری شاہد رضا فاتح ہوئے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ان کو بے پناہ ووٹ پڑا عمران ہان کے نشان پر تو اب جناب وہ آج بارسلونا پہنچے ہیں اور بارسلونا میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عمران ہان اور پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کی ہے اور متوقع تھا کہ ایک بڑا شاندار استقبال ہونے جا رہا ہے چودری شاہد رضا کا بارسلونا کی سڑکوں پر اور آج آپ نے دیکھ لیا اور ناظرین یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چودری شاہد رضا آپ نے اس شاندار استقبال پر خوش نظر آتے ہیں اور یاد رہے کہ چودری شاہد رضا کا یہ جو استقبال ہے اس میں نمائی شخصیات جو تھی وہ کٹلا ربالی خان تھانا کا قرالی ظاہر ہے یہ ایک گڑھ ہے کٹلا برادران کا تو فرنٹ پر اس علاقے کے لوگ موجود تھے اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے بارسلونا کی وہ بھی پیش پیش تھی اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر جو کہ کٹلا بھرنگ بھمبر یہ سب پڑوسی ہیں تو بڑی ایک تعداد جو ہے بھرنگ اور بھمبر کے رہنے والوں کی وہ بھی عمر آئی تھی ائرپورٹ پر تو یہ جناب مناظر ہیں اور اب کل اتوار ہے اور جناب کل اتوار کے روز ایک جلسہ عام جو ہے جو شاہد رضا کی عزاس میں رکھا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ کل اس جلسے کا کیا عالم ہوگا آج استقبال کا آپ نے منظر دیکھ لیا آمیر عثمان عدل کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ